یہ دیکھیں آپ کو میں ایک ہوتل کا دکارین روم جو ہم نے ون آر کے لیے لیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ میکات کے بلکل پاس میں یہ پانچ منٹ کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے میکات میں بہت رش ہوتا ہے اور ابھی رمضان کا مہینہ تھا تو اس لیے ہم نے سچا چلو ان آیا ابھی چھوٹی ہے تو اس لیے ہم نے اس کے بازوں میں ایک ہوتل ہے آپ وہاں پہ آرلی بیسس پہ لے سکتے ہیں تو ہم نے یہ لیا تھا کچھ اس طریقے کا ہے ٹھیک ہے اور کچھ تھٹی ریال انہوں نے لیا تھا شاید رمضان کی وجہ سے میکال سے تھوڑا سے مہنگ ہے ونہا دروائز ٹوینٹی ٹوینٹی فائف ریال میں بھی مل جاتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کو بھی اس طرح سے لینا ہو تو آپ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے نہا کے اور احرام وغیرہ ابو نے حضبن نے پہنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم میکات جا رہے ہیں اسلام علیکم ہائی مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو دیکھئے بس اب ہم میکات جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے احرام پہن لیے ہیں اور یہاں سے آپ کو بس تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے اور میں نے پورا پروسس جو ہے ٹھیک ہے عمرہ کا سٹیپ بے سٹیپ اگر آپ نے میرا فرسٹ بلوگ عمرہ بلوگ 2021 نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے گا تو اس میں میں نے بہت اچھے سے سب کچھ ایکسپین کیا ہے میکات کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا ہے دکھایا ہے تو اس لئے میں بس شارٹ کٹ میں ہی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گی میکات کا اور یہ دیکھئے مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے سورج ڈوبنے کو ہے اور دیکھئے کتنا پیارا ویو ہے بس ازان ہونے ہی والی تھی ہم بس کچھ تین منٹ پہلے پہنچے تھے یہاں پہ احرام پہننے کے بعد اب ڈاریک حرم بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں اس لئے آئے کیونکہ افطار کا وقت بھی ہو چکا تھا تو ہم تو حرم ویسے بھی نہیں پہنچ سکتے تھے اور پرمیل بھی رات کا تھا اچھا ازان ہونے لگی ہے اور ہم نے الحمدلیلہ افطاری بھی کر لی خجور اور پانی سے اور دیکھے اب سب لوگ نمازیں بھی پڑھنے لگی ہیں ہم نے بھی نماز ادا کی دو رکعت نفل ادا کیا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں مکہ جہاں ہم نے ہوتل بک کیا ہے وہاں جائیں گے کیونکہ ابھی یہ میکہ جو تھا یہ تیف میں تھا اور یہاں سے مکہ حرم جانے کے لیے وان آر لگتا ہے تو اس لئے ہزبن کا رات کا تھا پرمیٹ اور ہمارا جو تھا سہری کے بعد کا تھا صبح کا تھا میرا اور ابو کا ویڈیو پورا دیکھئے گا انفارمیٹیو ویڈیو ہے انشاءاللہ میں آگے آپ کو سب کچھ بتاؤں گی کہ ابھی کیا چینجس آئے ہیں بچے الہو ہیں یا نہیں ہیں تو الحمدللہ ہم روم پہ بھی پہنچ چکے ہیں اور ہزبن دیکھیں پہنچ چکے ہیں حرم میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بلوگ لاسٹ ویک کا ہے ہم آخری عشرے میں گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کراؤڈ کی کتنے انگیر ہے یہاں چلنا مشکل تھا لیکن صبح کے وقت ہم نے کیا تھا تب تو ٹھیک تھا لیکن شام کے وقت جب ہم نے بعد میں دوبارہ کیا تو اس وقت تو اتنا اتنا کراؤڈ پڑھ گیا تھا اور ہمیں تو فورت فلور پہ کرنا پڑا تھا سہی ہمیں فسٹ فلور گراؤن فلور پہ کرنے نہیں ملا رمضان میں عمرہ کرنا مطلب ایک حج کا ثواب ہے اور اللہ کرے گی ہر مسلمان کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو آپ کو آج کا بلوک پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا اور جو فرس ٹائم چینل پر وزٹ کر رہے ہیں پلیز سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن پریس کریے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور یہاں دیکھئے زمزم کا پانی زم کے پانی کے لئے کتنی بھیڑ ہے کیونکہ اس بات سب لوگ گوزے کی حالت سے تھے ٹھیک ہے کیونکہ ہم سہری کے بعد آئے ہوئے تھے تو میں آپ کو سہری کے بعد کا یہ دکھا رہی ہوں اس لئے لوگ پانی تو نہیں پی سکتے تھے اس بار تو اس دفعہ بس سب لوگ وضو کر رہے تھے چہرے دھو رہے تھے الحمدللہ ہمارا عمرہ بھی بہت اچھے سے ہو گیا تھا سہری کے بعد انسان فریش ہوتا ہے ایک الگ انرجی ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ بتنا تھا اس بار اتنی بھیڑتی پوچھینی رمضان میں تو ویسے بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے لیکن جب سے کوویٹ کا ہوا تھا تو ہم جاتے تھے لیکن اتنا پہلے جیسے وہ اتنی بھیڑ نہیں ہوا کرتے تھے لیکن اس بار تو پوچھینی مارشاللہ سے پہلے جیسی رونہ کے فرصے تھی دیکھ کر بہت اچھا لگا اور آپ یہ باہر کا ویو دیکھئے اور یہاں صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور دل جا کے دل کو جو ایک سکون ملتا ہے ذہنی سکون روحانی سکون ہر طرح کا مطلب آپ اپنے ہر تکلیف ہر گم بول جاتے ہیں کیونکہ آپ پرندہ سے اتنے قریب خود کو محسوس کرتے ہیں دل بس یہی چاہتا ہے کہ ہم بات کرتے جائیں کرتے جائیں پر ہمارا اللہ بس ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں سن رہا ہے اس جگہ پہ ہم اللہ کی اتنے قریب ہیں کہ ہماری کوئی بھی بات کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی اس بات کا یقین ہوتا ہے اور الحمدللہ میں نے جب بھی جو بھی دعا مانگی ہے اللہ کے گھر کوئی بس اس بار بھی میں نے اپنے تمام وائٹی فیملی فرینڈ ریلیٹیوز اور جنہوں نے مجھے دعا کے لئے کہا تھا خصوصی دعا کے لئے میں نے ان سب کے لئے دعا کی ہے بس اللہ ہمارے عمرے کوئی قبول فرمائے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے اس رمضان مبارک مہینے میں بس میں تو بہت زیادہ خوش ہوں اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ دعا کرتی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں تمام امت مسلمہ کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر بلائے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کرے سب کو آمین اور یہ دیکھیں افطار کا وقت ہو چکا ہے ٹھیک ہے مغرب کا ٹائم تو اوپر سے میں آپ کو یوں دکھا رہے ہوں کلوک ٹاور دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کلوک ٹاور کی تو اپنے ہی ایک خوص ہوتی ہے اور میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کی ہمیں یہ پتا تھا کہ کٹس کو تو الاغ کر رہے ہیں لیکن انفینٹ کو الاغ کر رہے ہیں یعنی کیونکہ انہایہ بھی کافی چھوٹی ہے لیکن اس لئے ہم لوگوں نے ہزبن نے اور میں نے اپنا الگ الگ پرمیٹ ٹائم ہم نے رکھا ٹھیک ہے لیکن جب میں وہاں پہنچی تب میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے انہایہ سے بھی چھوٹے مطلب تین مہینہ چار مہینہ اس طرح کے بہت کافی چھوٹے چھوٹے ڈراؤن فلور پہ بچوں کو لے کی الحمدللہ تواف کر رہے تھے اور اس وقت میرے دل میں بھی لگا تھوڑا سا کی کاش کہ میں بھی انہایہ کو لے گھر آئی ہوتی لیکن پھر ایک طرح سے سوچا چلو اچھا ہے کیونکہ رش بہت تھا تو شاید وہ اتنی پریشان ہو جاتی اتنی بھیڑ بھار میں اور شاید جس طرح سے جتنی سکون کے ساتھ میں نے وہاں دعائیں مانگی تواف کیا صحیح کیا سب کچھ الحمدللہ تو شاید اس وقت اس کو لے کر اتنی آسانی سے نہیں کر پاتی تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ لیڈیز کے لئے الگ ایک انتظام ہوتا ہے ٹھیک ہے نماز ان کی الگ ہوتی ہے افطاری کے لئے اور جو جینس ہوتے ہیں ان کا ایک الگ ہوتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں افطار کے آدھا گھنٹے پہلے سے سب کچھ بٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے سب لوگ لے کر آتے ہیں خجور پانی سموسے جس کی مطلب جو بھی اللہ کا گھر ہے سواب کا کام ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے جسک میں برکت دے اور ہم سب سے ٹاپ فلور پہ بیٹھے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اتنا کراؤڈ تھا اتنا کراؤڈ تھا کی فرسٹ فلور سیکنڈ فلور گراؤن فلور پہ تو بلکل آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے آپ کو اندر جان ہی نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے وہ روک دیتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اور جس کا جو دل کرے اپنے اللہ سے اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور روزے کی حالت میں ہو بندہ اور رمضان کا مہینہ ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دل کو کتنا سکون پہنچتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ کوئی کہوہ دے رہا ہے کوئی پانی دے رہا ہے کوئی خجورے بات رہا ہے سب لوگ نیکی کاموں میں لگے ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارے افتاری ہو چکی ہے اور سب لوگ دیکھیں اب نماز بھی کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی لوگوں کا باتنے کا کام جو بچ جاتا ہے پھر بھی وہ اپنا نیکی کام کیے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا گھر ہے مبارک مہینہ ہے پتہ نہیں اگلے سال کس کو نصیب ہو نہ ہو تو بس اور انعیہ دیکھئے انعیہ تو فول انجوائے کر رہی تھی اور وہ بھی دیکھ رہی تھی تو محسوس کر رہی تھی اس کی مستیع بھی چالو تھی اور انجوائے بھی کر رہی تھی اب انشاء کی اضان ہو رہی ہے تراویٰ ہو رہی ہے اور کہتے ہیں بچے دیکھ کر سکھتے ہیں تو انعیہ بھی شاید دیکھ کر سکھ رہی ہے اس لئے وہ جب اللہ حقبار باقی لوگ اس طرح سے دیکھ رہی تھی وہ بھی ہاتھ اٹھا رہی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے اور یہ میرا بہت ہی سپیشل رمضان تھا میری لائف کا کیونکہ اس پر ہماری لائف میں ان آیا تھی اور اب وہ کے ساتھ سیکنڈ ٹائم میں عمرہ کر رہی تھی الحمدللہ لیکن رمضان میں اس طرح فرس ٹائم کر رہی تھی اور یہ دیکھئے کبوتر کیونکہ مکہ شہر ہو اور کبوتر نہ ہو ایسا ہو سکتے ہیں بس آپ لوگوں کے لئے میں نے تھوڑا سا اسے بھی کیپچر کیا ہے میری لائد رکیگا اللہ حافظ